ٹیم انڈیا ویس پھوٹک کھلاڑیوں کی ساتھ بھارتی ٹیم میدان پر اترے گئے پوری خبر بستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتی ہو کہ یہ ہر ٹیسٹ سیریز بھارتی ٹیم جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈ ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور ساؤدھ افریقہ کے بیچ ایک رومانچک ٹیسٹ سیریز کھیلی جانی والی ہے جس کے لیے بھارتی ٹیم ساؤدھ افریقہ روانہ ہو چکی ہے بھارتی ٹیم کی سکورڈ میں 18 سدسیہ کھلاڑیوں کا چین ہوا ہے حالانکہ اس سیریز سے ٹھیک پہلے بھی روحی شرما چوٹل ہو گئے تھے پورے ٹیسٹ سیریز سے روحی شرما باہر ہو گئے ہیں روحی شرما کے ستھان پر پریانگ پانچال کے روپ میں ریپلیسمنٹ کر دیا گیا ہے وہیں دوستو بھارتی ٹیم ساؤدھ افریقہ دورے سے پہلے کئی بڑے ویواد گھرے ہوئے ہیں جہاں ویرات کولی اور روحی شرما کے بیچ کپتانی کو لے کر کئی بڑے ویواد دیکھنے کو مل رہے ہیں حالانکہ اسی بیچ ٹیم انڈیا ساؤدھ افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنے والی ہے ایسے ہم دوستو آپ کے ساب سے ویرات کولی اور روحی شرما میں کون سب سے بہترین کپتان ہے کومنٹ کر کے اپنا جواب ضرور دے دوستو بھارت اور ساؤدھ افریقہ کے بیچ ٹیسٹ سیریز کے پچھلے آنکڑے دیکھے جائے تو ٹیم انڈیا کا پچھلا پردشن کچھ خاص نہیں رہا ہے بھارتی ٹیم نے پچھلے انتیس سالوں میں ساؤدھ افریقہ کے میدانوں پر جا کر ساتھ ٹیسٹ سیریز کھیلی ہے جس میں سے ایک بھی بار بھارتی ٹیم کو جیت نہیں مل پائی ہے یعنی کہ ٹیسٹ کرکیٹ اتحاس میں بھارتی ٹیم ساؤدھ افریقہ کے میدان پر ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے بھارت اور ساؤدھ افریقہ کے بھی ساؤدھ افریقہ کے میدانوں پر بیس ٹیسٹ مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں سے دس مقابلے ساؤتھ افریقہ کے ٹیم نے جیتے ہیں تو وہی پر تین مقابلے ٹیم انڈیا نے جیتے ہیں اور سات مقابلے ڈو رہے ہیں ایسے میں ٹیم انڈیا کے لیے موجودہ ٹیسٹ سیریز جیتنا بہت ہی چھنونتی پورن ثابت ہو سکتا ہے اگر بیراد کولی اپنی کپتانی میں اس ٹیسٹ سیریز کو جیت لیتے ہیں تو ٹیم انڈیا ایک بڑا کرتیمان رج سکتی ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلے جانے والے اس ٹیسٹ سیریز میں سریس یئر جینت یادو اور محمد سیراز کو ایک بار فیر سے ٹیم انڈیا میں موقع ملا ہے ان تین کھلاڑیوں کو نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے کے پچھلے ٹیسٹ سیریز میں شاندار پدشن رہا تھا ہنوا بیہاری رشہ پنت اور شادو تھاکور جیسے دگج کھلاڑی بھی اس سیریز میں واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے کے پچھلے ٹیسٹ سیریز میں یہاں تینوں ہی کھلاڑی موجود نہیں تھے ان کے علاوہ دو انیو سپوڑک گین بازوں کی بھارتی ٹیم میں واپسی ہونے جا رہی ہے دوستو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ 26 دیسمبر کو ریوار کے دن شروع ہوگا جو کی سینچورن سپر سپورٹ سپارک سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس میچ کی شروعات بھارتی سمیں انسار دو پہر دیڑ بجے سے ہوگی جہاں بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ہمیں کانٹے کے ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسے ان دوستو آپ کے حساب سے یہاں ٹیسٹ سیریز کون سی ٹیم جیت سکتی ہے کومنٹ کر کے اپنا رائی ضرور دے وہیں دوستو جان لیتے ہیں پہلے ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کیا ہونے والی ہے اور بھارتی ٹیم میں کون سے دھاکڑ کھلاریوں کو شامل کیا کیا ہے نمبر ایک پر اپنار بلے باز کے طور پر مینک گروال کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالی میں مینک گروال نے نیزلینڈ کے خلاف تابر طور بلے بازی کا پردشن دکھایا تھا دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں مینک گروال نے بہترین بلے بازی کرتی ہوئے دیڑھ زرونوں کی شاندار پاری کھیلی تھی جس کی مدد سے ٹیم انڈیا نے نیزلینڈ کی خلاف بڑی جیت درج کی تھے ساؤت افریقہ کی خلاف بھی مینک گروال سے اچھے پردشن کی امید ہوگے اس کے بعد نمبر دو پر اپنار بلے باز کے روپ میں کیل لہول کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نیزلینڈ کی خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ سریز میں کیل لہول بھارتی ٹیسٹ ٹیم میں موجود نہیں تھے لیکن اس سے پہلے بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کی خلاف ٹیسٹ سریز کھیلی تھی نمبر تین پر چیتے شور پجارہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نیزلینڈ کی خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ سریز میں چیتے شور پجارہ کا پردشن ٹھیک تھاک رہا تھا جہاں تھی جو چیتے شور پجارہ نے اپننگ بلے بازی کی تھی حالانکہ لمبے سمجھ سے چیتے شور پجارہ کے بلے سے کوئی بھی بڑی پاری دیکھنے کو نہیں ملی ہے ایسے میں ساؤت افریقہ کی خلاف کھیلی چانے والے اس ٹیسٹ سریز میں چیتے شور پجارہ سے اچھے پردشن کی امید ہوگی اس کے علاوہ نمبر چار پر ویرات کولی کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جی ہاں دوستو موجودہ سمجھ میں ویرات کولی خراف فارم میں چل رہے ہیں ویرات کولی بھارتی ٹی ٹوینٹی اور ونڈے ٹیم کے کپتان بھی نہیں رہے ہیں حالانکہ کپتانی کے معاملے میں ویواد پڑھتا ہی جا رہا ہے سعود افریقہ کے خلاف کھیل جانے والے ٹیسٹ سریز میں ان ویوادوں کو بھول کر ویرات کولی اپنا بہترین پردشن دکھانا چاہیں گے خود کو بہترین کپتان کی روپ میں اور ساتھی میں بھلے باز کی روپ میں ثابت کرنا چاہیں گے نمبر پانچ پر بس موڑک بھلے باز سریعہ سیئر کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالی می نیزلینڈ کی خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ سریز میں سریعہ سیئر نے ٹیسٹ گرگیٹ میں ڈیبیو کیا تاورتو رن برساتی ہوئے تہل کا مجھا دیا اپنے ڈیبیو میچ میں ہی سریعہ سیئر نے 170 رن بنائی تھے اور ساتھی میں سعود افریقہ کے خلاف بھی ان سے ایسی ہی پردشن کی امید ہو گئے نمبر چھے پر وکیٹ کی پر بھلے باز ریشہ پنت کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نیزلینڈ کی خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ سریز میں اور ریشہ پنت بھارتی ٹیم میں موجود نہیں تھے لیکن اب سعود افریقہ کے خلاف کھیلے جانے والے سریز میں انہیں ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ انہیں پلائنگ گلین میں بھی کھیلتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں پچھلے کچھ سمائے سے ریشہ پنت نے ٹیم انڈیا کی طرف سے کافی اچھا پردشن دیکھایا ہے نمبر ساتھ پر آل ڈاؤنڈر رویچنورن اشوین کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر آٹھ پر آل ڈاؤنڈر ہنما ویہاری کو موقع مل سکتا ہے جو کی بلے بازی کے ساتھ ساتھ سپین گین بازی میں بھی اپنا بھرپور یوگتان دینے کا دم کھم رکھتے ہیں حالانکہ لمبے سمائے سے ہنما ویہاری بھارتی ٹیم کی طرف سے باہر چل رہے ہیں اسی سال جنوری کے مہنے میں ریڈ ٹیم انڈیا کی طرف سے آخری ٹیسٹ مقابلہ کھیلنے کا موقع ملا تھا نمبر نو پر تیز گین بازی کے طور پر جسپید بومرہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نیو لینڈ کے خلاف کھیلے کے ٹیسٹ سریز میں بومرہ موجود نہیں تھے لیکن ساؤت افریقہ خلاف کھیلے جانے والے سریز میں بومرہ اپنے گین بازی کا جلوہ بکھیر سکتے ہیں بومرہ کے ساتھ محمد شمی کی بھی باپسی ہوتی ہوئے نظر آ سکتی ہے جو کی نمبر دس پر موجود ہوں گے کرکیٹ کے تیروں ہی فارمیٹ میں محمد شمی بھارتی ٹیم کی طرف سے لاچواب گین بازی کا پردشن دکھاتے ہیں ساؤت افریقہ کے کٹین بہدانوں پر محمد شمی اپنے بہترین اور انبھوی گین بازی کا نظر آت دکھا سکتے ہیں نمبر گیارہ پر شادور تھاکور کو موقع مل سکتا ہے جو کی شاندار تیز گین بازی کے ساتھ ساتھ بلے بازی میں بھی یوگدان دے سکتے ہیں بھارتی ٹیم انگلینڈ کے خلاف کھیلی گئے پچھلے ٹیسٹ سیریز میں شادور تھاکور کا پردشن شاندار رہا تھا امید کرتے ہیں کہ اس بار بھی شادور تھاکور کے دوارہ ہمیں اچھا پردشن دیکھنے کو ملے دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلن ہوگے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے اس ٹیسٹ سیریز کو جیت پائے گئے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد